اسلام علیکم ہائی ڈیئر سپرینٹس تو آج ہم سٹارٹ کرنے ہی جا رہے ہیں اپنا ٹاپک کیپسٹنس آف پردر پلیٹ کیپسٹر یہ جو کیپسٹنس آف پردر پلیٹ کیپسٹر ہیں اس میں ہمیں دو چیزیں ملیں گے دینے کو بیٹا ایک ملے گا ویڈ ڈائی الیکٹرکس اور دوسرا ملے گا ویڈ آوٹ ڈائی الیکٹرکس بہت اچھا ایک تو ملے گا ویڈ آوٹ ڈائی الیکٹرکس اور دوسرا ملے گا بیٹا ویڈ ڈائی الیکٹرکس ان دونوں کو ہمیں الگ سے پڑھنا ہے دونوں کو بالکل ان دونوں کی دیریویشنز ہمیں الگ سے پڑھنی ہو اور دونوں پہ جتنے بھی نیوماریکلز سے جتنے جس بھی ٹائپ کے نیوماریکلز آتے ہیں وہ ہم ایک ایک کر کے سارے نیوماریکلز دسکس کریں گے تو خوپ آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھو گے اور آپ لوگوں کو ایک ایک چیز سمجھ میں آئے گی سب سے پہلے ہم جو اس میں پڑھنے جا رہے ہیں کیپسٹنس آف پردر پلیٹ کیپسٹر وہ پڑھیں گے بیٹا ویڈ ڈائی الیکٹرکس یہاں پہ آپ نوٹ کر سکتے ہو بیٹا کیپسٹنس پہلا کیس پہلا جو اس کا یہ ہے کیپسٹنس آف پردر پلیٹ کیپسٹر تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہو بیٹا ویڈ ڈائی الیکٹرکس ویڈ ڈائی الیکٹرکس تو ٹھیک ہے بیٹا یہ ہماری پہلی دیریویشن رہے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بیٹا لیٹ اس کونسیڈر ٹو پردر پلیٹس ایک ہو گئی بیٹا فرنٹ ویو دوسری ہو گئی اس کی سائیڈ ویو میں آپ کو سائیڈ ویو سے دکھاؤں گا ایک پہ جو چاری دنسٹی ہے ایک پہ جو چاری دنسٹی ہے وہ میں آپ پہ لگ دیتا ہوں نوٹ کر دیتا ہوں اس پہ جو چاری دنسٹی ہے ایک پہ وہ ہے پلس سگمہ کوئی شک جو دوسرے پہ ہیں وہ ہے مینس سگمہ پلس سگمہ اور مینس سگمہ اور چارج ڈنسٹیز اچھے سے یہاں پہ دیکھو بیٹا and small d the small d is distance between these two palettes یہ تو ہو گئی سائیڈ ویو اگر آپ اس کی فرنٹ ویو اب دیکھو گے اگر آپ اب اس کی فرنٹ ویو دیکھو گے آپ کو کیسے دیکھنے کو ملے گا ایک تو آپ کو بیٹا یہ پلیٹ ایک ملے گا دیکھنے کو ایسا پلیٹ ایک ہوگا اور اس کے بالکل اس کے سامنے اور ایک پلیٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور ایک پلیٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ پلیٹ کیسا ہوگا وہ بیٹا جسٹ لائک دس ہوگا ایسا ہوگا اور ایک پلیٹ ٹھیک ہے اگر یہ آپ کو دکھائی نہیں دیا تو ایسا ہوگا اور ایک پلیٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہو بالکل اس کے سامنے اور ایک پلیٹ ہوگا تو جو وہ والا ہوگا پیچھے والا اس پہ جو چارج ڈنسٹی ہوگی پھر سے میں ایک بار یہاں پہ ریپیٹ کر رہا ہوں جو اس پہ چارج ڈنسٹی ہوگی وہ ہوگی سگما وان پھر ایسا پلیٹ ہوگی سگما اس پہ ہوگی منس سگما وائی سر آپ نے لکھا منس سگما کیونکہ یہ سرپیس چارج ڈسٹریبیوشن ہے اور سرپیس چارج ڈسٹریبیوشن کو ہم سگما سے دینوڈ کرتے ہیں اگر پازیٹ ہوگی تو پلس سگما اگر نگیٹ ہوگی تو منس سگما کوئی شک بیٹا ان دونوں کے بیچ میں جو ڈسٹنس ہیں اس کو میں نے مان لیا ڈی تو ڈی از ڈسٹنس آف سپریشن آف ٹو پلیٹس دو پلیٹس کے بیچ میں جو ڈسٹنس ہیں بیٹا اس کو ہم نے بولا ڈی دو اب سنیے بیٹا آگے یہاں تک آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا اب ہمیں اس کی کیپسٹنس کو فائن کرنا ہے تو کیپسٹنس فائن کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ بیٹا پیچھے کا ریوائز کرتا ہوں ہم نے جو کیپسٹنس کا فارمولا پڑا ہے وہ پڑا ہے بیٹا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو وہ پڑا ہے بیٹا سی از ایکوال ٹو کیو اپان بی ہوپ آپ لوگ کو یہ فارمولا پتا ہوگا اس فارمولی سے ہمیں یہ لگتا ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو چارج ہیں سی یہ کس کس پہ یہ جو کیپسٹنس سی ہیں یہ کس کس پہ ایک تو چارج کیو پہ اور والٹیج وی پہ لیکن میں نے آپ کو بولا یہاں پہ میں لکھوں گا بیٹا 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 ہیں کوئی شک بیٹا جیومیٹرک کیا ہوا اس پلیٹ کا کتنا ایریا آف کراس سیکشن ہے اس پلیٹ کا کتنا ایریا آف کراس سیکشن ہے ان دو پلیٹس کے بیچ میں کتنی دوری ہیں یہ صرف ان چیزوں پر ڈیپینڈ کرے گی اور یہ کسی بھی چیز پر ڈیپینڈ نہیں کرے گی یہاں پہ آپ کو میں پھر سے ایک چیز بتاؤں گا اگر آپ یہاں پہ دیکھو گے بیٹا دو پلیٹس ہیں ہمارے پاس ایک ہے پازیٹو اور ایک ہے نگیٹو ان دون کے بیچ میں ایک فیلڈ بنے گا الیکٹرک فیلڈ وہ ایسا رہے گا ایسا ایک الیکٹرک فیلڈ رہے گا ان دونوں کے بیچ میں ایسا ایک الیکٹرک فیلڈ رہے گا جو یہ الیکٹرک فیلڈ ہوگا یہ بھی ہم جانتے ہیں is from positive to negative. اس کے بیچ میں الیکٹرک فیلڈ ہوگا جو آپ لوگ کو پتا ہیں اگر ایسا الیکٹرک فیلڈ ہوگا یہ میں سائیڈ ویو آپ کو دکھا رہا ہوں وہ تو تھی فرنٹ ویو ایرو میں ایسے دکھاؤں گا سر آپ ایرو کیوں ایسا دکھا رہے ہو کیونکہ یہ ہیں فرام پوزٹیو تو نگیٹیو اتنا میں نے افلوم کو پہلے ہی پڑھائیں اگر ایک پلیٹ پوزٹیو ہوگا ایک پلیٹ نگیٹیو الیکٹرک فیلڈ الائنس سٹارٹس فرام پوزٹیو اینڈ اینڈ اس ایٹ نگیٹیو ہوپ افلوم کو یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا آپ کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ہمیں کیا کرنا ہے بیٹا ہمیں اس کو کیو اور وی کو کیا کرنا ہے ہمیں کیو اور وی کو کسی بھی طرح سے اس کے ایریا آف کراس سیکشن میں اور اس ڈی میں کنورٹ کرنا ہے یہ ہی ہمارا تارگیٹ رہے گا تو اس تارگیٹ کو پورا کرنے کے لئے میں آپ کو یہاں پہ کوئی چیزیں نوٹ کراتا ہوں تو اس کو میں کر رہا ہوں یہ جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے اس کو راب کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں لکھوں گا we know that ہم کیا جانتے ہیں بیٹا ہمیں کوئی چیزیں پتہ ہیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں بیٹا we know that اچھے سے دیکھنا we know that ہمیں بیٹا کچھ پتہ ہے سر کیا پتہ ہے ہمیں سب سے پہ پتہ ہے capacitor of capacitor c is equal to q upon v یہ بیٹا capacitor کا فارمولہ ہے q upon v لیکن جو اس پلیٹ پہ بیٹا چارج ہے سگما کس کے برابر ہوتا ہے سگما کس کے برابر ہوتا ہے سگما ہوتا ہے سر ہم نے چارج دی لیکن ایک ایریا کو دی ہم نے سر یہاں لکھ دیتا ہوں سر ہر ایریا دی سگما سر ہم نے چارج دی لیکن کس کو دی ایک ایریا کو دی سر ہمیں سگما فائنڈ نہیں کرنا ہے ہمیں q کو فائنڈ کرنا ہے تو میں لکھ سکتا سر q is equal to sigma into a کیونکہ a ڈیوائیڈ میں ہے جب میں اس کو یہاں پہ لے کے جاؤں گا یہ ملٹپلے ہو جائے گی تو یہاں پہ ابھی c کا فارمولہ کیا بنے گا c کا فارمولہ بنے گا q کی جگہ لکھیں گے سگما انٹو a سمجھ نہیں ہے ڈیوائیڈڈ بائی کیا لکھا v سارج یہ آپ نے کیا کیا یہ بیٹا میں نے اسی لئے لکھا کیونکہ q کا ویلی ہوتا ہے سگما انٹو اے hope آپ لوگ کو یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا اب آگے دیکھو بیٹا اب دیکھو رب کر دیتا ہوں برینکٹ میں اگر آپ تھوڑا بہت لکھو گے بھی برینکٹ میں لکھو گے بھی سار q is equal to سگما انٹو اے کیونکہ سگما is equal to q آپان اے اب دیکھو c is equal to سگما انٹو اے کو ایسے ہی رکھو بیٹا v جو ہیں v v جو ہوتا ہے ایک فارمولہ میں نے آپ کو بولا تھا dv by dr اگر distance r ہیں لیکن یہاں پہ distance d ہیں تو میں لکھوں گا d d is equal to electric field e یہاں تو آپ کو پتا ہے میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں بیٹا v is equal to جب اس کو integrate کریں گے v is equal to e into d ایسے لکھ سکتا ہوں بیٹا کیونکہ یہ d d جو ہیں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں dv is equal to e into d d اب اس کو integrate کرو بوت سائیڈ سے بیٹا تو یہ بنے گا v is equal to e باہر آئے گا تو d d جو اس کی differentiation وہ بنے گی بیٹا d تو v کس کے برابر بنے گا v بنے گا e into d hope آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا اس v کی جگہ میں لکھوں گا e into d بلکل آرام سے سمجھنا ہے لیکن اگر آپ تھوڑا بہت بیٹا آج جب میں نے آپ کو بولا تھا جب میں نے گاسز لاکی اپلیکیشن آپ لوگوں کو پڑھائی تھی وہاں پہ میں نے بولا تھا جو دو پرلر پلٹس ہوتے ہیں جن کے پاس بیٹا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جن کے پاس دو oppositivity charge لیکن same charge ہوگی لیکن same charge ہوگی a کے پاس کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بیٹا a کے پاس positive charge ہے اور دوسرے کے پاس negative ہے تو electric field کہاں بنتا ہے یہ آپ کو دکھتا ہے electric field صرف اور صرف بیچ میں بنتا ہے side میں کتنا ہوتا ہے sir side میں zero ہوتا ہے اگر side میں zero ہوتا ہے تو بیچ میں کتنا electric field بنے گا ان دو پیلیٹ اس کے center پہ کتنا electric field بنتا ہے وہ ہمیں پتا ہے that is equal to beta sigma divided by epsilon not یہ ہوتا ہے e کا value ان دونوں کے بیچ میں سار یہ کیسے آیا یہ میں نے آپ کو پیچھے سمجھایا ہے جو ایک پڑھایا تھا گاشدلا کی ایک application تو اس میں میں نے بتایا تھا تو اب میں اس کو آگے کیسے لے جاؤں یہاں تک آگا تو اس کے آگے ہم کیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو اس کے آگے ہم لکھ سکتے دیکھو کہ ہم اس کو رب کروں گا یہاں تک آپ لوگ انہیں لکھا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ چلے آتے ہیں اس کے بعد ہم سیدھے یہاں پہ چلے آتے ہیں تو سی جو ہیں وہ ہیں بیٹا sigma into a divided by e into d ہیں لیکن e جو بیچ میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے sigma divided by epsilon not اور اس کے ساتھ آئے گا بیٹا d sigma by epsilon not کیا ہیں یہ ہیں electric field کا value e in between the two palettes تو اس کے بعد کیا کریں گے بیٹا اس کے بعد یہاں پہ آپ اچھے سے دیکھو یہ جو sigma ہے اور یہ جو sigma یہ دونوں cancel out ہو جائیں گے یہ epsilon not اوپر چلا جائے گا یہ بنے گا c is equal to بیٹا epsilon not اور بنے گا a اور بنے گا بیٹا d this will be our answer یہ ہی رہے گا ہمارا answer کیپسٹر جو ہوتا ہے c is equal to epsilon not a by d ٹھیک ہے بیٹا یہ ہی ہمارے پاس answer تو یہ ہی ہمارے ہی ہمیں calculate کرنی تھی hope آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا پھر سے میں ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں اس derivation کو اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا پھر سے میں ریپیٹ کروں گا ایک بار سب سے پہلے ہمیں پتا ہے c is equal to q upon v جو جو sit up میں بتاؤں گا آپ اس کو پھر سے ایک بار دیکھ upon v c is equal to q upon v اس کا مطلب یہ ہوا q upon v ہے یہ basic formula q کی جگہ sigma into a sir کیوں لکھا کیونکہ پلیٹ پہ جو charge ہوتی ہیں sigma وہ ہوتا q upon a لیکن ہمیں q کو calculate کرنا ہے q بن گیا بیٹا sigma into a hope آپ لوگ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا v کس کے v ہوتا ہیں برابر e into d sir یہ کیسے کیونکہ v by d بیٹا برابر ہوتا ہے e جس کو میں نے potential gradient بولا تو v کس کے برابر آگیا e into d کے برابر یہاں پہ distance d ہے وہاں پہ r تھی اسی لئے لکھتے تھی v by r تو یہ سی ٹپ بھی آپ کو سمجھ میں آیا اب کچھ نہیں کرنا ہے ای جو in between two palettes ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ sigma by epsilon not sigma cancels out اس epsilon not کو اوپر لے کے جاؤ اس کا فرمولا بنے گا epsilon not a by d hope آپ لوگوں کو یہ derivation سمجھ میں آئی ہو چلے جاتے ہیں اب ہم اس پہ numerical دیکھیں گے کس پرکار کے آتے ہیں بیٹا کس ٹائپ کے پہنچے جاتے ہیں اس جاتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو اس پہ کس ٹائپ کے robot Natalie ڈی 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 ڈ lantern ڈی Q&V It is It only depends upon geometry لیکن اس میں کیا لکھیں گے بیٹا سب سے پہلے جو Capacitinous ہیں جو کیا ہیں بیٹا Capacitinous that is directly proportional to area of cross section اس کا مطلب یہ ہوا جتنا ہم ان پلیٹس کا area بڑائیں گے جتنا ہم ان کا area کم کریں گے جتنا ہم ان کا area کم کریں گے اتنی Capacitinous کم ہوگی اور جتنا ہم بڑائیں گے جتنا ہم بڑائیں گے اتنی Capacitinous بڑ جائے گی ٹھیک ہے بیٹا اب اس سے آگے آپ دیکھئے اگر دوسرا یہ depend کر تو یہاں پہلے لے موسیقا 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 موسیقی